اسلام علیکم فرینڈ سواگت اس نئے ویڈیو کے ساتھ آج ہم بات کریں گے والی وڈ سٹار محش بابو کو یہ بارے میں محش بابو والی وڈ کے تلقو فلموں کے ایک بہترین ہیرو ہیں اور اس کا جنم 1975 چنائی انڈیا میں پیدا ہوئے اور اس نے بہت ساری فلموں کے کام کیا اس کا والد بھی والی وڈ کے ایک ایکٹر تھے اور اس کا نام کرچنا تھا اور اس کے والدہ کا نام اندرہ دیوی تھا چلو محش بابو کی تمام موریوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں 1999 میں محش بابو کی پہلی مووی آئی راجہ کماردو اور اس مووی کا ہندی میں نام ہے راج کمار جو یوٹیوب کے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو اس مووی میں محش بابو کے ساتھ پریٹی زنٹا پرکاش راج پرکاش ریڈی اور درمانند تھے اس مووی کا بجٹ خرچہ چار کروڑ تھا اور اس نے کلیکشن کیا بارہ کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ سپرٹ رہی 2000 میں محش بابو کی مووی آئی جو راجو اور اس مووی کا ہندی میں بھی نام جو راجے اس میں محش بابو کے ساتھ سمرن ساکچی شیوانند اور سائے کمار تھے اس مووی کا بجٹ دو کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا چار کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ ہٹ سابت رہی اس سے اگلی آنے والی فلم محش بابو کی اسی سال میں مووی آئی ومسی اس کو ہندی میں در ویرئر کے نام سے جانی جاتی ہے اس میں محش بابو کے ساتھ نمرہ چھارکہ دار کرشنا آمائیوری کنگو اس مووی کا بجٹ پانچ کروڑ تھا اور اس میں انہیں کلیکشن کیا دو کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ فلاپ رہی اس سے اگلی آنے والی فلم محش بابو کی مووی آئی مراری اور یوٹیوب پہ یہ ہندی میں مراری کے نام سے ملے ہوئی اس میں محش بابو کیسا سنالی باندری لکچمی سکم کمارو اور کوکیلہ تھی اور اس مووی کا بجٹ دو کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کی آٹھ کروڑ اور یہ مووی اچھی تھی اور یہ مووی کامیاب ہوئی اور یہ مووی بلاک باسٹر رہی اس سے اگلی آنے والی فلم 2002 میں محش بابو کی مووی آئی ٹکاری دھونگا اور اس کا ہندی میں نام بھی ٹکاری دھونگا ہے جو یوٹیوب پہ ملے گی اس میں محش بابو کے ساتھ پیباچہ باسو لسہ رائے اور راہل دیو تھے اور اس مووی کا بجٹڈ کھرچہ ڈون کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا بارہ کروڑ اور یہ مووی واقصہ فیس پہ ابریج رہی اس سے اگلی آنے والی فلم اسی سال میں محش بابو کی مووی آئی بوبی اور اس مووی کا ہندی میں نام بوبی لوو اینڈ لاسٹ ہے اور اس مووی کے کاسٹ میں محش بابو کے ساتھ اچھی اگروار پرکاج راہ بوسانی کرشنا مورتی تھے اور اس مووی کا جو بجٹڈ کھرچہ ہے جو باقصہ فیس میں رکارڈ ہے وہ آٹھ کروڑ ہے اور اس مووی نے کلیکشن کیا آٹھ کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ فلاپ رہی اس سے اگلی آنے والی فلم 2003 میں محش بابو کی مووی آئی اوکاڈو اور اس مووی کا ہندی میں یہ یوٹیوب پہ نام ہے دھا ریال لیڈر اور اس مووی کے کاسٹ میں محش بابو کے ساتھ پشکارات بومی کا چاولہ مکیش رشی تھے اس مووی کا بجٹڈ کھرچہ جو باقصہ فیس میں رکارڈ ہے وہ آٹھ کروڑ ہے اور اس مووی نے کلیکشن کیا 32 کروڑ اور اسی طرح یہ مووی باقصہ فیس پہ بلاک پاسٹر رہی اس سے اگلی آنے والی فلم 2003 میں محش بابو کی مووی آئی نجم اس مووی میں محش بابو کے ساتھ گوپی چندر رچیتہ رسی اور پرکاش راج تھے اور اس مووی کا بجٹ پانچ کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا 7 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ اوریج رہی اس سے اگلی آنے والی فلم 2004 میں محش بابو کی مووی آئی نانی اس کا ہنڈی میں نام دا میجک میں نے اس میں محش بابو کے ساتھ امیشہ پٹے سنیل بامامدر اور محمد علی نصر تھے اس مووی کا بجٹ 4 کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا 4 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ اچھی ثابت نہیں ہوئی اور فلاپ رہی اس سے اگلی آنے والی فلم اسی سال میں محش بابو کی مووی آئی ارجن اور اس کا ہنڈی میں نام دا ویریر پرنس ہے اور اس مووی میں محش بابو کے ساتھ شریعہ سرن اور کرتی ریڈی تھے اور اس مووی کا بجٹ خرچہ 16 کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا 18 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ ابرج رہی اس سے اگلی آنے والی فلم 2005 میں محش بابو کی مووی آئی اٹھاڈو اس کا ہنڈی میں نام دا پاور آف ون چیتا اور اس میں محش بابو کے ساتھ ترچکہ کرچنا اور پرکاش راج تھے اور اس مووی کا بجٹ خرچہ 18 کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا 28 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ ہٹ رہی اس سے اگلی آنے والی فلم 2006 میں محش بابو کی مووی آئی پوکاری اس میں محش بابو کے ساتھ لیانا ڈکروز اور پرکاش راج تھے اس مووی کا جو بجٹ خرچہ تھا وہ 12 کروڑ تھا اس مووی نے کلیکشن کیا 60 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ بلاک پاسٹر رہی اسے اگلی آنے والی فلم اسی سال میں محش بابو کی مووی آئی سائنی کڈو اس میں محش بابو کے ساتھ ترچکہ کرچنا اور پرکاش راج تھے اس مووی کا بجٹڈ خرچہ 10 کروڑ تھا اس مووی نے کلیکشن کیا 90 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ اچھی ثابت نہیں رہی اور فلاپ رہی اس مووی میں محش بابو کے ساتھ امیریتہ راو اور نصر تھے اس مووی کا بجٹڈ خرچہ ہے 18 کروڑ اور اس مووی نے کلیکشن کیا جو باقصہ فیس میں 16 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ فلاپ رہی 2003 میں محش بابو کی مووی آئی جگر کلے جا اس مووی میں محش بابو کے ساتھ انوکہ شیٹی پرکاش راج تھا اور اس مووی کا بجٹ 7 کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا 12 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ ہٹ رہی اس سے اگلی آنے والی فلم محش بابو کی 2011 میں مووی آئی ڈوکا ڈو اور اس کا ہندی میں نام دریل ٹائگر ہے اور اس مووی میں محش بابو کے ساتھ سمن تارت پربو اور پرکاش راج تھے اور اس مووی کا جو بجٹر کھرچہ ہے وہ 35 کروڑ تھا اور اس مووی نے جو کلیکشن کیا جو باقصہ فیس میں وہ 7 کروڑ تھا اور یہ مووی سپر اٹ رہی 2003 میں محش بابو کی مووی آئی بزنس مین اس مووی میں محش بابو کے ساتھ کاجر اگروار پرکاش راج تھے اس مووی کا بجٹر کھرچہ 40 کروڑ تھا اور اس مووی نے کلیکشن کیا 65 کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ ہٹ رہی اس سے اگلی آنے والی فلم 2013 میں مہش بابو کی مووی آئی سیتا ماں ویکٹلو سریہ ملا چھٹو اس میں مہش بابو کے ساتھ انجلی سمنتا اکنینی اور پرکاش راجتے اس مووی کا بجیٹڈ خرچہ تھا پچاس کروڑ اور اس مووی نے کلیکشن کیا جو باقصہ فیس میں پچتر کروڑ اور یہ مووی ہٹ رہی 2014 میں مہش بابو کی مووی آئی اگاڈو اس میں مہش بابو کے ساتھ تمنا راجند پرساد اور سونو سہوت تھے اس مووی کا بجیٹ تھا ستر کروڑ اس مووی نے کلیکشن کی آٹھتر کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ فلاپ رہی اس سے اگلی آنے والی فلم اسی سال میں مہش بابو کی مووی آئی نینو کا ڈائین اس میں مہش بابو کے ساتھ کرسی سنون نصر اور پردی ترواد تھے اس مووی کا بجیٹ تھا پھنسٹھ کروڑ اس مووی نے کلیکشن کیا ساٹھ کروڑ اور مووی فلاپ رہی 2015 میں محش بابو کی مووی آئی سوریا منٹھاڈو اس مووی میں محش بابو کے ساتھ چھرتی حسن جگہ پتی بابو راجنہ پر ساتھ تھے اس مووی کا بجٹ تھا پچاس کروڑ اس مووی نے کلیکشن کی ایک سو پچپن کروڑ اور یہ مووی واقصہ فیس پہ سپر اٹھ رہی 2016 میں محش بابو کی مووی آئی بھر موڑ ساوم اس مووی میں محش بابو کے ساتھ سمنتہ اکنینی کاجل رکوال اور پرنٹھیں سباش تھے اس مووی کا بجٹڈ کھرچہ پینسٹھ کروڑ تھا اس مووی نے کلیکشن کیا اسی کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ کھلاپ رہی 2017 میں محش بابو کی مووی آئی سپائیڈر اس مووی میں محش بابو کے ساتھ رکول پریسنگ ایس جی سوریا اور بھارت تھے اور اس مووی کا جو بجٹ تھا وہ ایک سو بیس کروڑ تھا اس مووی نے کلیکشن کیا ایک سو پینٹھالیس کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ ابریج رہی 2018 میں محش بابو کی مووی آئی بھارت اینی نینو اس مووی میں محش بابو کے ساتھ کیرہ ایڈوانی پرکاش راج آر سارتھ کو مار تھے اس مووی کا جو بجٹڈ کھرچہ تھا پینسٹھ کروڑ تھا اس مووی نے کلیکشن کیا دو سو بیس کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ بلاک باسٹر رہی 2019 میں محش بابو کی مووی آئی مہاراشی اس میں محش بابو کے ساتھ پوجہ حیج پرکاش راج علاری نریش تھے اس مووی کا بجٹ تھا ایک سو تیس کروڑ اس مووی نے کلیکشن کیا دو سب کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ اچھی رہی اور ہٹ رہی 2020 میں محش بابو کی مووی آئی سری لرو نیکی ورو اس مووی میں محش بابو کے ساتھ رشمی کا مڈنا تھی اور پرکاش راج تھے اور وجہ اشانتی تھے اس مووی کا بجٹڈ خرچہ جو باقصہ فیس میں وہ پچتر کروڑ تھا اس مووی نے کلیکشن کیا دو سو ساٹھ کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ بلاک باسٹر رہی 2022 میں محش بابو کی آخری مووی آئی سر کرو اس مووی میں محش بابو کے ساتھ کرتی سری تھی اور اس مووی کا جو بجٹڈ خرچہ تھا وہ پچتر کروڑ تھا اس مووی نے کلیکچن کی ایک سو ساٹھ کروڑ اور یہ مووی باقصہ فیس پہ سپر ہٹ رہی تو ان تمام فلموں میں آپ کو مہش بابو کی کونسی مووی پسند آئی کمنٹ سیکچن میں اپنی پسندیدی مووی کا اضار کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب اور لائک کریں تھنکس فار یور واشنگ